یعنی کہ پاکستان کے پہلے خواہ جسرا جو ہے نا ان کو یہ اوارڈ سے نوازا گیا ہے اوارڈ ملا ہے وہ کون سا اوارڈ ہے کس بیس پہ ملا ناظرین جاننا چاہے جب میں اس فیس میں تھی جب دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا پیتا تھا کہ میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی اور وہ کئی انتہا تھا اس حد تک کہ میں نہ میں نے ناشتہ کیا ہوا تھا نہ میں نے دوپہر کا کھانا کھایا ہوا تھا گئی ہوں تو کسی نے میرے ہاتھ میں جب پانچ روپے رکھے تو بس سمجھے کہ میں اس وقت مر گئی تھی لوگوں نے مجھے اٹھا اٹھا کے یوں پھینک رہے سے کوئی فوٹبال ہو کوئی در سے کھینچ رہے کوئی در سے کھینچ رہے سے میں کسی کی باپ کی ذر خرید غلام ہو یا جاگیر ہو ایک یہ کلیپ ہوتی ہے اور ایک یہ کلیپ ہوتی ہے میں آپ کے لیے کروں تو یہ والی جو کلیپ ایک فنکشن کے اندر آپ کو فوٹبال کی طرح پھینکا گیا اور ایک لاکھوں کے مجمع میں آپ کو اتنی عزت سے نواز آگیا کیوں پھر کہہ لکھا ہو ہے ہمارے ہیروز ماشاءاللہ پی ایس ایل ہمارے ہیروز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک سٹرونگ عزمہ کے چینل پہ اور اگر آپ نئے ہیں تو ایک پیارا سا بٹن اس کو سبسکرائب کرلیں تاکہ کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ آئے تو آپ کو سب سے پہلے وہ میل سکے ایوری ڈی ہیرو ہوتے ہیں اور ہمارے پاکستان کے جو ہیروز ہیں وہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں تو پھر وہ ہیروز بن جاتے ہیں میرے ساتھ آج موجود ہیں سونیا ناز جن کو کون نہیں جانتا اور بڑا نام ہے ان کا ایک سوشل میڈیا کو پر اپنی کمیونٹی کے ساتھ بڑی لائل ہیں اور اپنی کمیونٹی کو لے کے چلتی ہیں انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے بڑی کوششیں کی اور کئی لوگوں کو جو ہے نا کرتے تھے مانگتے تھے وہ چھوا دیا ناچ گانا ان کا چھروا کے تو ان کو چھوٹے چھوٹے سے پورٹ فولیو بنا کر دیا تو ان کو کون سا ایورڈ ملا ہے جب میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو میری آنکھوں میں اس دن آنسو بھی تھے اور میں خوش بھی بڑا ہوئی کہ ماشاءاللہ سے واقعی یہ ہیرو ہیں تو بات کرتے ہیں ان سے اور جانتے ہیں ان کے وہ ایورڈ ملنے کے بعد ہی کہانی اور پہلے کے السلام علیکم سب سے پہلے آپ کو تو بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک بہت زیادہ آپ کو بھی مبارک ہو آپ میری بہن ہے اور آپ نے ہمیشہ مجھے اپیشیٹ کی ہے اور ہمیشہ آپ نے میری کام کو سراحہ ہے اور جنگ کریج کی ہے اور میں یعنی کہ بڑے کم لوگ ہیں میری لائف میں جو آئے ہیں اور وہ بڑے سنسیر ہوگے مجھے ملیں ان میں سے ایک آپ ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ کو ریسنٹلی ایک اوارڈ ملا ہے وہ کون سا اوارڈ ہے کس بیس پہ ملا ناظرین جاننا چاہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پچھلے آج سے دس سال سے ایز ایران سننٹر لائٹ سیکٹوز سرف کر رہی ہوں کمیونٹی کو اور بے لوز مطلب میری کوئی انجی ہو نہیں ہے میری کوئی مجبوری نہیں ہے کہ یہ نوکری ہے اور میں نے لازمی کرنی ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جب میں اس فیز میں تھی میں آپ کو سٹارٹ سے بتاتی ہوں جب میں اس فیز میں تھی جب دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا پڑتا تھا تو اس وقت میں یہ سوچتی تھی کہ مجھے اللہ پاک امپاورٹ کریں گے تو میں اپنی کمیونٹی کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گی میں بھی ان کو امپاورٹ کروں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو کیا کیا کچھ فیز کرنا پڑتا ہے صرف دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے جب آپ کو گھر سے نکالا دیا جب گھر سے مجھے نکالا گیا اور میں ٹیسون ہوئی اور فیملی میں مجھے کوئی سپورٹ نہیں کیا سٹیلس فیملیز تو آج کے دن تک ہمیں سپورٹ کرتی ہی نہیں ہے آپ کو بتا ہے وہ تو ٹیسون کر دیتی ہے وہ تو ایک عادت سی ہو گئی ہے آپ اس ٹیم ایجوکیشن آپ کی کمپلیٹ ہوئی تھی جب آپ کو نکالا گیا کہ آپ نے خود ہی ساری ایجوکیشن اپنے نہیں نہیں ایجوکیشن میری کمپلیٹ تھی بھی اور نہیں بھی اس کی وجہ یہ کہ میں نے جو گریجوشن نے وہ بات میں کی تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت میں نے اپنے خدا سے ایک وعدہ کیا تھا ایک کمیٹمنٹ کی تھی اپنے رب کے ساتھ کہ اگر میں امپاورٹ ہوگی تو میں اپنی کمیونیٹی کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گی اور میں ان کو بھی اسی طرح سے امپاورٹ کروں گی جو ویلنگ لی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری بیگنگ سے جان چھوٹ جائے کیونکہ کسی کے آگے یوں ہاتھ پھلانا آسان کام نہیں ہے یہ بہت مشکل اپنے ضمیر کو جنجوڑ کے اپنے ضمیر کو مار کے یہ سب کرنا پڑتے ہیں تو مجھے تو پتہ تھا میں سارے فیز سے بتا رہی ہیں گزری ہوئی ہوں میں ڈائرائٹ کامفرٹ زون میں نہیں آئی میں گریس گراس روڈ سے مجھے مانگنا بھی بڑا ابھی مانگتے تھے مجھے ایک دن ایسا تھا کہ میرے پس کھانے کو روٹی نہیں تھی اور وہ کئی انتہا تھا اس حد تک کہ میں نہ میں نے ناشتہ کیا ہوا تھا نہ میں نے دوپہر کا کھانا کھایا ہوا تھا اور سات بجے کا ٹائم تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کرو میرے پس کئی سورس آف انکم بھی نہیں تھا اب بلیف کریں کہ میں سامنے کچھ دکانیں تھی تو میں وہاں پر جب گئی ہوں تو کسی نے میرے ہاتھ پر جب پانچ روپے رکھے تو بس سمجھے کہ میں اس وقت مر گئی تھی وہ پانچ روپے آج بھی میرے پاس موجود ہیں اس وقت میں نے سوچا تھا اور میں واپس اپنے فلائٹ پر گئی اور روتی ہوئی بلکت ہوئی میں نے اللہ کے حضور فریاد کی کہ میں نہیں مانگ سکتی ہوں میں نے کہی اللہ پر میں نہیں مانگ سکتی ہوں میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان لوگوں سے بھی ایک مانگ کے ہی تو وقت کی روٹی کھال ہوں پھر میں نہیں کر سکتی ہوں پلیز میرے کوئی ایسے ریسورسز بنا دو ایسے سورس آف انکم میرے ڈوائلپ کر دو کہ میں باعزت زندگی باعزت روزگار کے ساتھ چلا سکوں اللہ پاک نے ہیلپ کی کیونکہ میں صدقے دل سے صدقے نیت سے گھر سے نکلی تھی اور کہتے ہیں نا ارادے مضبوط خود و منزل میں لی جاتے ہیں آپ کو پھر ناچنا تو نہیں پڑھا ناچنا بھی پڑھا ہاں میں نے فنکشنز بھی کیے بلکل پھر اس کے بعد میں نے کہا چلے ہیں یہ بھی ایک ہمارا پرفیشن ہے تو ناچ کی روزی کمال لیتے ہیں تو ناچنے کے لیے گئی لیکن شاید میں ناچنا نہ چھوڑتی لیکن میرے ساتھ ایک ایسا کیس ہوا ایک ایسا وائلنس ہوا اس فنکشن میں لوگوں نے مجھے اٹھا اٹھا کے یوں پھینک رہے سے کوئی فٹبال ہو کوئی در سے کھینچ رہے کوئی در سے کھینچ رہے جسے میں کسی کی باپ کی ذر خرید غلام ہو یا جاگیر ہو وہ پھر دوبارہ سے میں نے رب کے آگے آگے گر کرائی اور میں نے فریاد کی کہ نہیں نہ تو میں ناچ سکتی ہوں نہ میں بھیگ مانگ سکتی ہوں اور ایسا کیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ میرے باپ کا جو خون میری رگوں میں گردش کر رہا ہے وہ بڑے ایک اللہ کے نیک اور ولی اللہ انسان تھے انہوں نے نکالا تھا گھر سے نہیں انہوں نے نکالا وہ تو فوت ہو چکے ہوئے ہیں ان کو تو فوت ہوئے بھی پندرہ سال بیس سال ہو چکے ہوئے ہیں نکالا کسی نے نہیں تھا نکلی میں خود تھی مجبور ہو کے مطلب لائک ہم جس طرح سے رہنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے جنڈر کو ایکسپٹ کرو فیملیز ایکسپٹ نہیں کرتی فیملیز جس طرح سے میں رکھنا چاہتی ہیں ویسے ہم رہنے سکتے ہیں ان کی ہمارے وہ جو متضاد قسم کے خیالات ہوتے ہیں وہ ہماری ان کی پرسپشنز نہیں ملتی ہیں ہماری ان کی سوچ نہیں ملتی ہماری ان کی میوچلنج سٹینڈنگ نہیں ہوتی اور یہ جو سکرمینیشن ہوں بچپن سے لے کے آج کے دن تک کیا جاتا ہے آج کے دن تک بھی لائک اب میری مدر ہی آل این آل ہے کل بھی وہی آل این آل تھی آج بھی وہی آل این آل ہے انہوں نے اپنی سارے بچوں کو سپورٹ کیا ہم کو نہیں کیا؟ ہاں جو نارمل ہیں وہ ان کو نارمل سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو وہ کہتے ہیں جی ان کو کونسے بال بچے ہیں ان کی کونسیاں فیملیاں ہیں اب میری مدر نے پراپرٹیز میں بھی جو شیئرز ہیں میرے پاکستانے بہن بھئیوں کو دی ہیں لیکن میرے لئے کچھ نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں اللہ پاک ہمیں اپنی جناب سے دے گا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو انتیازی سلوکہ نہیں ہے شروع سے چلتا آتا ہے پہلے گھر میں پھر اس کے بعد معاشرے میں پھر سوسائٹی میں تو اس وقت پھر الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے ایمپاورٹ کیا وہ ایمپاورٹ ہونے کی کہانی بڑی لمبی ہے لیکن بیر کیف میں جیسے کیسے ایمپاورٹ ہو گئی لیکن جیسے ہی میں ایمپاورٹ ہوئی میں نے ناز بوتیق کے نام سے ایک انیشیٹیو لیا الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے بہت عزت دی بہت اچھی مجھے ریزہ روزی بھی تھی اور پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی کمیونیٹیو کو اپنے ساتھ لے کے چلو پھر اس کے بعد میں نے اب اپنی آواز اب سوشل میڈیا پہ پہنچ آنی تھی تو مورے ٹی وی کے نام سے ایک چینل سٹارٹ کیا اور اس سے میری آواز نیشنل انٹرنیشنل لیول تک پہنچی اور میں نے میں نہ چیز اس قابل نہیں میں نے ایک نہیں دو نہیں الحمدللہ ایک سو پچاس لوگوں کو جو اس وقت ہماری پلیلیسٹ میں موجود ہیں ماشاءاللہ ڈاکومنٹیشن میں موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں کوئی اس وقت سلائسنٹر چلا رہا ہے کوئی اس وقت بیوٹیشن ہے کوئی اس وقت شیف ہے کوئی اس وقت مختلف ہم نے کارٹس لگا کے دی یہ سبسیوں کے پھلوں کے مختلف چیزیں ہیں جب آپ ہماری امپاورمنٹ پروگرام کی لسٹ دیکھیں گے مورے ٹی وی میں تو ماشاءاللہ آپ کو یہ ساری ویڈیوز پروپر نظر آئیں گی پھر ہم ان کا فالو اپ بھی کرتے ہیں جاتے بھی ہیں ان کو دیکھتے بھی ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنا کام کر رہے ہیں بڑے خوش ہے وہ تو بڑے بیگنگ چھوڑ دی ناچنا چھوڑ دیا برائی چھوڑ دی اور بڑی اچھی زندگی پھر سکون گزار رہے ہیں میں نے دیکھا ہے سگنلز کے اوپر کئی جو ہیں لڑکے وہ غلط ہے میں تو بہت خلاف ہو تو گورنمنٹ کو چاہیے ان پر ایکشن لے ان کو اٹھائیں وہ کلندروں کے بچے ہیں وہ ہاتھوں سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں مانگنے کے لیے بیگ مانگنے کے لیے تو گورنمنٹ کو چاہیے ایسے جو بیروپی ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے آریسٹ کریں ان کو گورنمنٹ نے آپ کا ساتھ دیا ہاں گورنمنٹ دیکھیں اس میں پبلک نے سوسائیٹی نے اداروں نے سیول سوسائیٹیز نے آپ جیسے ایکٹیویسٹ نے سوشل ایکٹیویسٹ نے میری بہت وزیرائی کی میری حوصلہ وزائی کی میرا ساتھ دیا اور مجھے اپریشیٹ کیا اب کبھی کبھی میرے دل میں آتا تھا کہ شاید مجھے اکنالیج نہیں کیا جا رہا کہیں پر یہاں جس طرح سے میں رات دن محنت کر رہی ہوں میں سٹرگل کر رہی ہوں مجھے اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا لیکن اللہ پاک کی ذات کبھی کسی کا حق نہیں رکھتی یعنی کہ ہم فوراں کریڈٹ مانگتے ہیں ہاں مانگتے ہیں کہ ہمیں پی بیک کیا ہوگا ایلیٹرین کیا ملے گا تو ابھی کچھ دن پہلی آپ بلیف کریں کہ مجھے سرپرائزنگلی کال آئی مجھے بالکل نہیں پتا تھا بلیف کریں بالکل نہیں پتا تھا لیٹرلی کیونکہ پچیس کروڑ عوام میں سے ایک آپ کو چن لیا جائے اب تو شاکنگ نیوز ہوگی سرپرائزنگلی اور پھر گورنمنٹ کا ہی وہ پتا ہے کہ دپارٹمنٹ اپی ایس ایل اور مجھے ان کی طرف سے کال آئی کہ آپ کو ہیرو ایوارٹ کے لیے نامزد کیا گیا ہے اچھا اب یقین کریں میری تو خوشی کی انتہا نہیں تھی پہلے میں نے سمجھا کسیوں کو مزاگ کر رہے ہیں اچھا ہاں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا نا ایک چھوٹا سا انٹیویو کانٹرٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں کل میں نے کہا مجھے تھوڑے ٹائم تو دیں کہتا ہے چلے کل نہیں تو آپ حرصوں کا رکھ لیں ہمارے بس ٹائم نہیں ہے یہ اسی ویک کی بات ہے اچھا اچھا خیر وہ لوگ آگئے اور میری کمیونٹی بھی کوئی کمیونٹی کے لوگ بھی آپ کو تو میرا کمیونٹی سینٹر ہے وہاں پہ لوگ رہتے بھی ہیں آتے بھی ہیں چاہتے بھی ہیں تو میں نے کچھ اور دو چھت لوگ بھی انوائٹ کر لیا تو میں نے ان سے کہا وہ جو لوگ میرے انٹیویو کے لیے آئے میں نے کہا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ کون ہیں کیا ہیں کیا کرتی ہیں ہاں ہاں میں تو اپنی تعریف میں بہت کچھ بول ہوں گی اب مجھ سے نہ بوچھیں یہ کمیونٹی بیٹھے ہوئے ان سے بوچھیں اب ان کی جو الفاظ لیٹرلی میں وہ بتاتی ہیں ایس اٹیز انہوں نے کہا نہ ہمیں آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے آپ کا انٹیویو کرنا ایک فارمیلٹی ہے نہ ہمیں آپ کی کمیونٹی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے ہم تو پچھلے چھ ماہ سے آپ کو فالو کرنے کہ ہم تو پچھلے چھ ماہ سے آپ کی ایکٹیوٹیز دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو اتھینٹک کر کے ویریفائی کر کے سارا کچھ دیکھ کی ہے اسے مو اٹھا کہ ہم یہاں پہ نہیں آگے تو میری یقین کرے وری خوشی کی انتہانی تھی میں اس قابل میں نے کہا یا اللہ پاک وہ پانچ کا سکھا یاد آیا ہاں وہ پانچ کا سکھا یاد آیا کہ دیکھ لو کہ ہاں میرے بھیگ مانگی صرف پانچ رو پہ پانچ رو پہ نہیں مانگ سکی قسم خوبہ کی میں ایک پانو سکھ ٹوالے کھوکے پہ گئی اللہ کی قسم ہے کھا کے کہتی میں نے اسے یاد کیا اس نے پانچ کا وہ سکھا رکھا میں نے یوں وہ پکڑ لیا میں نے اسے کچھ بھی نہیں لیا میں اسے ترے واپس لے آئی وہ آج بھی میرے پاس موجود ہے تو میں نے اس وقت ایک اہد کیا اللہ پاک سے کہ میں نے کہا نہیں اللہ پاک میرے بس کی بات نہیں ہمیں نہیں مانگ سکتی ہو میں ان کاموں کے لیے نہیں پیدا ہوئی ہوں مجھ سے کوئی اور کام لو اچھے کام لو تو پھر مجھے آج میں سوچتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے چنا تھا چن رکھا تھا اپنی اللہ پاک نے اکنالیج کر لیا ہاں اللہ پاک اکنالیج کرتی ہے تو دنیا کرتی ہے کرتی ہے پھر آپ کو بلایا گیا بڑے سے گراؤنڈ میں ہاں جی وہ ہزاروں لاکھوں تماشائی وہاں موجود تھے اور پھر مجھے کذافی گراؤنڈ کی جو ہے نا ایک بڑی سی گراؤنڈ میں بلایا وہاں پر انہوں نے اپریشیٹ کیا پھر تماشائی جو تماشائی بیٹھے ہوئے تھے پھر وہ ان کی جو تاریئے آہ والی تھی وہاں میں بدلی وہی تو بتا رہی ہوں کہ دیکھیں کلیپ میں بھی تو فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک یہ کلیپ ہوتی ہے اور ایک یہ کلیپ ہوتی ہے میں آپ کے لئے کروں تو یہ والی جو کلیپ تھی اس میں تو میں تو خوشی سے پھولیں نہیں سم آ رہی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اس لگ رہا تھا کہ میں ایک بھی پریزیگنٹ ہوں اچھا اس وقت ایک فنکشن کے اندر آپ کو فوٹبال کی طرح پھینکا گیا اور ایک لاکھوں کے مجمع میں آپ کو اتنی عزت سے نوازا گیا اتنی عزت اللہ پاک نے اتنی عزت دی گوروں نے مجھے اپریشیٹ کیا آپ کو پتہ وہ جو کمنٹری کرتے ہیں کوئی اسٹریلیا سے آیا آتا ہے کوئی ہالنگ سے آیا ہوتا ہے گوروں نے مجھے اپریشیٹ کیا انہوں نے میرے کام کے بارے میں مجھ سے چھوٹا سا ایک دو چار پانچ سیکنڈ کا ایک وہ انٹرویو کیا دو چار پانچ منٹس کا تو ان کو میں نے بتایا کہ میں کون ہوں میں کیا کر رہی ہوں کب سے کر رہی ہوں انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا تو آپ کو پھر کون سا ایوارڈ ملا مجھے جناب پھر یہ ملا جی ہیرو ایوارڈ اس کے افر کے لکھاو ہے اس پہ لکھاو ہے ہمارے ہیروز ماشاءاللہ پی ایس ایل ہمارے ہیروز اور نیچے لکھاو ہے کنگڈم ویلی اوکی کنگڈم ویلی اور ایچ پیل کی طرف سے یہ ایوارڈ تھا جناب اور اس کے لئے جتنی بھی آپ کلیپنگ کر سکے میں تو کروں گی کیونکہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا بڑے برے ورڈز یوز کرتے ہیں تو ٹرانس جنڈر کمیونٹی کے میرے حال میں بادشاہی اب ہم کہیں گے انہوں نے یہ ایوارڈ جیتا ہے اور پاکستان کی پہلی میٹیان سینٹر ہوں جس کو اللہ پاک کے اس عزاد سے نواز ہے یعنی کہ پاکستان کے پہلے خواہ جسرا جو ہے نا ان کو یہ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے تو اللہ میاں جب اللہ پاک جب اکنالیج کرتے ہیں بے شکر لوگ بھی آپ کو فوراں جی اکنالیج کر لیتے ہیں بے شکر تو ہم کریڈٹ مانگتے ہیں اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے کیا کہنا چاہیں گے میں نے آپ کے ساتھ چھوٹی سی بس کوشش تھی میرے میں یہ کہنا چاہوں گی میسیج دینا چاہوں گی کہ لائف میں کبھی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے جو لوگ گیو اپ کر جاتے ہیں کیسپوائنٹ ہو جاتے ہیں جیسے کہ میں ہو جاتے ہیں اللہ نہ کرے آپ کیوں ہو گئے ہیں میرے اببو چلے گئے مجھے نہیں پتا تھا ہم سو سو رہی ہیں چلے ہم سب نے جانا ہے مجھے مجھے نہیں پتا تھا بس وہ آپ بھی بیزی اور میں بھی اپنے کام میں بیزی تو بہرحال نہیں کیسپوائنٹنگی ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ تو اللہ پاکی معاملات ہیں جو آیا اس نے جانا ہے جو بھی دنیا میں آیا اس نے تو جانا ہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں اس میں انسان بے پس ہیں اور میسیج آپ کا میسیج میں یہی دے رہی تھی کہ گیو اپ نہیں کرنا کبھی آپ لوگ گرتے ہو اٹھتے ہو پھر چلتے ہو پھر گرتے ہو پھر اٹھتے ہو پھر چلتے ہو ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے اور دوسرا میسیج میں آپ کے ویورس کو یہ دینا چاہوں گی کہ مجھ آپ کے ویورس یہ کل ہے کہ یہ میرے چینل کو نہ سبسکرائب کرتے ہیں نہ ہی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اگر یہ ہماری صرف ویڈیوز ہی دیکھ لیں تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے وہ چینل وقف کیا ہوئے کمیلی کی کلی قسم سے میرے ایک رپیہ بھی اپنے اوپر آشتگھارام لگایا ہو ایک سنگل پینی بھی میں اپنے پینی لگاتے ہیں مورد ٹی وی میں نے کئی بار شاوٹ آٹ دیا ہے اور جب قرمانی کی تھی ہم نے ملکہ جب بھی میں نے ان کی ویڈیو بنائی جب وہ ٹرانس جنڈر کو بولی تھی ہاں مشینے دیں ہم دونوں نے ملکے بہت سے آٹھ سے دس لوگوں کو امپاورٹ کی ہیں ہمارے پانچ سلائے سکول ہوگئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ پہنے ہی جنڈر کمیونیٹی کا سلائے سکول کب بنائیں گی انشاءاللہ جلدی بنا دیں گے آپ تینچن نہ لیں تو لائف میں جب آپ گرتے ہیں کوئی آپ کو اٹھاتا نہیں ہے آپ نے خود اٹھنا ہے اور کبھی بھی دو لوگ سفر تیع نہیں کرتے اپنا سفر آپ نے تن تنہا تیع کرنا ہے پھر دنیا آپ کے ساتھ جڑے گی اگر آپ کہیں گے آپ کسی کا سہارا لیں گے یا کسی کا سہارے پہ چلیں گے تو آپ گرتے ہی رہیں گے اور جب آپ گر جائیں گے تو اوپر سے ہزاروں لوگ گزر جائیں گے آپ کو کبھی اٹھنے بھی نہیں دیں گے تو یہ دیکھیں جی ایوارڈ کتنا پیارا سوٹ جیسے کلر ویسی میچنگ بھی پہنڈ کی آئی ہیں سونیا بڑا پیارا ایوارڈ ہے اور یہ آپ کو جب ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پروسس سے گزارتا ہے اور آپ اس کے اوپر پورے اترتے ہیں پھر اس طرح کے اوارڈ جو ہے نا وہ آپ کی قدردان جو ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور ٹرانس جنڈر کمیونٹی اگر ان میں سے کوئی ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی جو ہے نا وہ خرب ہونا چاہیے ان کے اوپر اور پراؤڈ ہونا چاہیے کہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ سے آپ کے لئے انہوں نے سوچا کام کیا سب سے پہلے انہوں نے سٹیپ خود لیا کہ مجھے بیکنگ نہیں کرنی مجھے نہیں ناچنا اور اس کے بعد کتنے تکلیفوں سے گزرے وہ ایک لیتا سٹوری ہے کبھی موقع ملا تو میرے پورڈکاسٹ میں ضرور قبر کریں گے فیلال اتنا ہی کہ حمد کریں دنیا نہیں صرف اپنے لئے اور اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے رستے پہ چلیں دنیا پھر آپ کی ہے اللہ حافظ